بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیکچر نمبر ٹویلف لیکچر نمبر ٹویلف میں آج ہم پڑھیں گے ورپ کی تھرڈ فارم کے ساتھ ہیڈ کو استعمال کرنا یوزنگ ورپس تھرڈ فارم ویڈ ہیڈ اب جب ہم ورپ کے تھرڈ فارم کے ساتھ ہیڈ کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارا جو ٹینس ہے وہ بنتا ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا پریزن پرفیکٹ ٹینس جس میں ہم نے ہیڈ اور ہیڈ کو ورپ کی تھرڈ فارم کے ساتھ استعمال کیا تھا اور آج ہے ہمارا ہیڈ ورپ کی تھرڈ فارم کے ساتھ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے گیا and this tense verb is used in a third form with head یعنی ہیڈ کے ساتھ ہم ورپ کی تھرڈ فارم استعمال کریں گے to show that action completed in a past یعنی کوئی کام مکمل ہوا پاسٹ میں گزرے وقت میں کوئی اگر کام مکمل ہوا تو وہاں پر ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کو استعمال کریں گے بنائنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سبجٹ لگائیں گے ہم سبجٹ پلس ہیڈ پلس ورپ کی تھرڈ فارم and پلس اوبجٹ یعنی ہیڈ کے ساتھ ورپ کی تھرڈ فارم ہم استعمال کریں گے اب اگر آپ اگزامپل دیکھیں میں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا یا میں اپنا ذہن بنا چکا تھا اب یہاں پر جو کام ہے وہ پاسٹ میں مکمل ہوا تھا سیم طریقے سے تم اپنی حد پار کر چکے تھے ٹھیک ہے اب یہاں پر بھی آپ اگر دیکھیں سبجٹ کے بعد ہیڈ ہے ورپ کی تھرڈ فارم کروسڈ ہے and then object ہے your limit then they had announced it publicly انہوں نے عوام کے سامنے جو ہے announce کر لیا تھا یا کر چکے تھے وہ announce یعنی اعلان کر چکے تھے we had warned you ہم نے آپ کو آغا کیا تھا خبردار کیا تھا she had promised اس نے وعدہ کیا تھا he had received us اس نے ہمیں دھوکھا دیا تھا it had gone wrong یہ غلط ہو چکا تھا یا غلط ہوا تھا اب یہاں پر اگر آپ ان تمام helping verbs جو head ہے اور ورپ کی تھرڈ فارم کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر وہی فارمولہ کے مطابق ہم نے اس کو استعمال کیا ہے اور جس کی meaning جو ہے وہ past میں کوئی کام مکمل ہوا ہے اس کی meaning ہو رہی ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلا پہلا sentence پڑھا تھا میں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا یا میں اپنا ذہن بنا چکا تھا اب یہ جو ذہن بنانے کا کام تھا وہ past میں مکمل ہو چکا تھا اسی طریقے سے دوسرے بھی sentence اگر آپ دیکھیں گے میں نے جو پیچھے ابھی پڑے ہیں اس کو past کر کے آپ سنیں گے تو کام جو ہے وہ past میں مکمل ہو چکا تھا آگے چلتے ہیں جی negative بناتے ہیں negative بنانے کے لیے آپ کو simple سی بات ہے کہ صرف not کا استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی helping verb موجود ہوتا ہے auxiliary verb موجود ہوتا ہے تو آپ اس کے فوراں بعد جو ہے not کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں subject ہے subject کے بعد head ہے plus not ہے and then verb کی third form ہے plus object ہے آپ نیچے دیکھیں I had not thought about it میں نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا ٹھیک ہے I had not thought about it میں نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا یا میں اس بارے میں نہیں سوچ چکا تھا اب یہاں پر جو not ہے وہ negativity show کرتا ہے یعنی negative جو ہے نا انکاریا sentence کو show کرتا ہے اور یہ آرہا ہے head کے فوراں بعد ٹھیک ہے I had not thought about it اس کے بعد اگر آپ دیکھیں you had not started fighting تم نے جھگڑا شروع نہیں کیا تھا we had not begged ہم نے بھیک نہیں مانگی تھی they had not kept their promise انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا he had not dispatched parcel اس نے parcel نہیں بھیجا تھا she had not smile وہ نہیں مسکرائی تھی ali had not left فر کراچی ali کراچی کے لئے روانہ نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے آپ دیکھیں head کے فوراں بعد ہم نے not کو استعمال کیا ہے اور یہی فارمولے کے مطابق بھی ہوگا کہ head کے فوراں بعد آپ not لگائیں گے پھر verb کی third form آئے گی اور اسی طریقے سے sentences بنیں گے جو پچھلی classes میں بھی ہم بناتے آئے ہیں اس کے بعد ہم interrogative کی طرف اگر جائیں گے تو interrogative کا بھی same simple سا فارمولا ہے کہ آپ جو helping verb ملا ہوا ہے اس کو subject سے پہلے لگائیں گے یعنی یہاں پر آپ کا helping verb جو head ہے وہ subject سے پہلے آئے گا اس کے بعد subject آئے گا verb کی third form plus object and plus question mark آئے گا had you forgotten me کیا تم مجھے بھولا چکے تھے یا کیا تم مجھے بھول گئے تھے یہ دونوں اس کی meaning ہوں گی اس کے بعد ہے had I annoyed you کیا میں نے تمہیں تنگ کیا تھا annoyed you ٹھیک ہے کیا میں نے تمہیں تنگ کیا تھا had he cheated them کیا اس نے انہوں کو دھوکہ دیا تھا had she done her task کیا وہ اپنا کام مکمل کر چکی تھی یا کیا تھا had they argued uselessly کیا انہوں نے فضول میں بحث کیا تھا had we promised them کیا ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور ہے a head our plan walked کیا ہمارا پلان جو ہے وہ کام کر چکا تھا یا اس نے کام کیا تھا یہاں پر دیکھیں آپ interrogative بنانے کے لیے head کو subject سے پہلے لگا رہے ہیں پھر subject آ رہا ہے پھر work کی third form and plus object plus کچھ شرمار negative and interrogative ساتھ میں بنائیں گے تو دونوں کا فارمولا mix کرنا پڑے گا interrogative بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ subject سے پہلے ہمیں helping verb یعنی head لگائیں گے اس کے بعد subject آئے گا اس کے فوراں بعد not آئے گا and then verb کی third form آئے گی plus object آئے گا and plus کچھ شرمار had I not informed you کیا میں تمہیں informed نہیں کیا تھا نہیں بتایا تھا اب یہاں پر بھی جو information دینے کا کام ہے وہ مکمل ہوا تھا past میں کیا میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا اس کے بعد had you not slept last night کیا تم گزریوی رات نہیں سوئے تھے had they not served you well کیا انہوں نے آپ کی صحیح سے خدمت نہیں کی تھی had he not trusted him کیا اس نے اس کا اعتبار نہیں کیا تھا had she not arranged party کیا اس نے party arranged نہیں کی تھی had it not rent there کیا وہاں بارش نہیں ہوئی تھی and that's all دیکھیں آپ negative interrogative اور affirmative sentences جو بھی بناتے ہوئے آرہے ہیں وہ پہلے دن سے ہی اسی فارمولا کے مطابق آرہے ہیں جو ہم نے بنائے تھے کہ negative بنانے کے لیے ہمیں helping verb کے ساتھ not لگانا پڑے گا اور interrogative بنانے کے لیے وہی helping verb جو ہے وہ سبجیکٹ سے پہلے لگانا پڑے گا ٹھیک ہے جی باقی یہاں پر جو changing ہے sentences کی وہ صرف یہ ہو رہی ہے کہ verb میں یا helping verb میں changing ہو رہی ہے باقی same subjects استعمال ہو رہے ہیں انہی position میں and objects بھی same position میں استعمال ہو رہے ہیں ہم جو changing کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف verb میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ سے request کروں گا last میں کہ kindly subscribe my youtube channel and like انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ